نوش کار ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہماری ایک نئی سریز کے اندر یہ کہانی ہے ایک جنگل میں مور اور مورنی کی سائد پہلے آپ لوگوں نے یہ کہانی سنی تو ہوگی لیکن اتنی بڑیہ طریقے سے سائد ہی سنی ہوگی تو ویڈیو میں بنے رہیے گا اور اس کہانی کو سنیے گا بہت ہی گوڑ سے بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی مزیدار یہ کہانی ہے تو مور اور مورنی ایک جنگل میں رہا کرتے ہیں اور اس جنگل میں جب وہ مور ہو جاتی ہے مورنی تو مورنی مور سے کہتی ہے کہ ہے مور ایسا کرتے ہیں یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں کسی دوسری جگہ چلتے ہیں جہاں پر تھوڑا سا اور سکھ سویدھ ہیں کسی سہر کی تلاس میں چلتے ہیں مور بولتا ہے کہ ہے مورنی تو تو پاگل ہو گئی کیا اگر کسی دوسری جگہ جائیں گے تو نانا پرکار کے لپڑے ہوں گے جھپڑے ہوں گے کئی پرکار کے لوگ ملیں گے کس کوئی کشٹ دے گا کسی کو ہم سے کشٹ ہوگا لیکن مورنی کہاں مارنے والی تھی بات تو وہی آجاتی ہے تریہا ہٹ اب مور اور مورنی چل پڑے نئی دسا نئی جگہ کی خوز میں اب نئی جگہ کی خوز میں چلتے چلتے ایک سہر کی ترب گئے تو اس سہر میں انہیں ایک رازہ دکھا جس کا دربار تھا اور راجہ بھوجن کے لئے بلکل تیار تھا راجہ کی رانی اس کو بھوجن پروستی ہے اور بھوجن پروستنے کے بعد اپنے کیچن میں چلی جاتی ہے اب وہ راجہ اتنا خطرناک تھا کہ اسے جنگل کے جانوروں کی بھاسا آ جاتی تھی وہیں بیچ ایک چیٹا تھا ایک چیٹی تھی چیٹا اور چیٹی راجہ کے بھوجن کو دیکھتے ہیں اور اس بھوجن سے ایک ڈھیلا نیچے گڑ جاتا ہے تو چیٹا چیٹی کو بولتی ہے کہ اے چیٹی اس راجن کے ڈھیلے سے بھوجن کے ڈھیلے سے تھوڑا سا ادھر بھی لے آ بھوجن کو چیٹی ڈڑتی ہے چیٹی بولتی کہ نہیں نہ ہو کہ راجہ مجھے دیکھ دے اور مجھے بار دے ان دونوں کی باتوں کو راجہ سمجھ رہا تھا کیونکہ راجہ کراؤ ساستر کا گیاتا تھا اسے پسو پکچیوں کی بھاسائیں آ جاتی تھی اب راجہ منی من میں ہس بھی رہا تھا پھر بھی چیٹا بولتا ہے کہ تو جا اور لے کے آ جا لیکن تب ہی آبھاس ہو جاتا ہے چیٹا کہو کہ ساید راجہ ان کی باتوں کو سمجھ رہا ہے یا ان کی گتی بدیوں کو سمجھ رہا ہے تو چیٹا چیٹی سے بولتا ہے کہ ہے چیٹی ساید راجہ ہماری اس بات کو سمجھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انہونی ہو جائے تو چیٹی بولتی ہے کہ یدی راجہ نے یہ سمجھا اور کسی کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو راجہ پتھر کا بن جائے گا بولا اچھا بولا تب ہی راجہ ان سب باتوں کو لے کے ہسنے لگا بہت جوڑ جوڑ سے ہسنے لگا کیونکہ مند مند بھی مسکرہ رہا تھا اور جوڑ سے بھی ہسنے لگ گیا تو رانی اندر سے سپاک ہو کے آئی کہ کہیں بھوزن میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی تو رانی نے بولا کہ بتاؤ کیا بات ہے آپ ہس رہے ہو راجہ نے بولا کس نہیں بس ایسے ہی پھر بھی رانی نہیں مانی اور رانی لگاتار پریشر بناتی رہی کہ بتاؤ راجن کیا بات ہے ایسا کیسے آپ ہسے جا رہے ہو اور ہمیں معلوم نہیں ایسا تو ہوں نہیں سکتا اس کا مطلب پیار نہیں کرتے جو ہمیں نہیں بتا رہے ہو تو راجہ بولا کہ نہیں کوئی بات نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے بس ایسی ہسی ہے بولا کہ نہیں وہی تریا ہٹ بال ہٹ جوگ ہٹ تو راجہ نے بولا ٹھیک ہے یہ بات میں بتاتا ہوں لیکن اس کے لئے تمہیں کیا کرنا پڑے گا تمہیں جنگل میں جانا پڑے میرے ساتھ چلنا پڑے راجہ اور رانی جنگل کی طرف چل پڑے مور اور مورنی جوس راجہ میں آئے تھے دونوں بھی پیچھے پیچھے دیکھنے کے لئے چل پڑے کہ دیکھتے ہیں کہا کیا ہے اب راجہ نے بولا کہ ہی رانی بتاؤں یا نہ بتاؤں ویسے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن رانی نے بولا کہ نہیں ہی راجہ نہ بتاؤں راجہ جیسے جیسے چیٹی اور چیٹا کی یہ کہانی بتانے لگا کہ ایسا ایسا ہوا ویسے ویسے راجہ نیچے سے اوپر کی طرف پتھر کا بننے لگ گیا اب راجہ نے بولا کہ ہی رانی اب تو رہنے دو رانی بولی کہ ہی مہاراج پوری سی تو بات بچی ہے اسے بھی بتا دو پورا کر دو اس کو تو راجہ نے جیسے ہی بات پوری کی راجہ پورا پتھر کا بن گیا اب رانی بیاکل پریشان اکیلے مور مورنی یہ سب دیکھ رہے تھے تو مور مورنی رانی کے پاس گئے اور بولا کہ ہی رانی یہ سب جو ہوا وہ ہوا ہمیں بھی پتا ہے کہ کیسے کہاں پر کیا ہوا لیکن اس پشت کچھ بھی نہیں کرپیا اس پشت کریں کہ یہ سب ہوا کیسے اور رہی بات کہ جب راجہ جی پتھر کے بن چکے ہیں تو آپ کے پاس تو ابھی پورا سامراجہ ہے اس سامراجہ کو سما لیے رانی رونے لگی تو مورنی نے بولا کہ ہی رانی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے یہ ہم یہیں تھے لیکن اس پشت نہیں ہے کہ ہوا کیا تو رانی بھی دیرے دیرے بتانے لگے کہ ایسے ایسی بات ہے چیٹا اور چٹی کی کہانی تو رانی بھی دیرے دیرے پتھر کے بننے لگے اور پوری طرح سے پتھر کے بن گئی اب مور اور مورنی نے آپس میں سوچا کہ یہ سنکڑ تو اب ہمارے اوپر بھی ہے ہو نہ ہو کبھی نہ کبھی ایسی استطی پیدا ہو کہ ہم بھی چیٹا اور چٹی کی کہانی کسی کو بتائیں اور ہمارے اوپر ہم بھی پتھر کے بن گئی بڑی گھور اور بکٹ سمسیہ اس گھور اور بکٹ سمسیہ کے بابزود مور اور مورنی نے فیصلہ لیا کہ یہ سب کہانی جو ہے چٹیوں کی بدولت ہوئی ہے اب ایسا کام کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کر ان سب چٹیوں کو مارٹ دیتے ہیں مور مورنی نے اتنا آتنک مچا دیا کہ انہوں نے چیٹا اور چٹی کو کھانا شروع کر دیا کوئی بھی چٹی باہر آتی تو ان کو سیدھے کھا لے تھی مور اور مورنی کے آتنک کی بدولت چٹا اور چٹیا جو بھی تھی سب بل کے اندر چھپ گئی آہا کار مچ گیا بھوچن کے لئے کچھ بھی نہیں جیسے ہی کوئی باہر آتی چٹی یا چٹا ویسے ہی مور اسے کھا لے اب اسی بیچ ایک چٹا اور چٹی تھی جو سری ہری کا بھجن گا رہی تھی بینا کچھ اتنی سودوی نہیں رہی کہ کھانے کے لئے ہے یا نہیں ہے دونوں سری ہری کے بھجن میں بیمکت ہو گئے بھینکر سادنہ کے بعد سری ہری خوصوئے سری ہری نے انہیں ترسند دیئے اور کہا کہ بتاؤ کیا وردان دو چٹا نے بولا کہ یہ پربو مور اور مورنی کا آتنک کتنا بڑھ گیا کہ ہم باہر نہیں جا سکتے تو آپ ہمارے پیٹ میں گانٹھ باند دیجئے جس کاراڑ ہمیں بھوکی نہ لگے اور مور مورنی جو ہے ہم باہر نہ جائے مور مورنی کے پاس نہ پہنچے سری ہری نے کہا کہ ٹھیک ہے گانٹھ تو میں باند دیتا ہوں بھوش سے کے لئے لیکن مور مورنی کو کیا پتا ہے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے یا نہیں وہ تو کھائیں گی سری ہری نے ان کے پیٹ میں گانٹھ باند دی اور اس کے بعد مور مورنی کے سمک چھائے اور ان کو درسن دیے بولا کہ ہے مور مورنی تم چیٹیوں کا اس طرح کا بھکچن کرنا بند کر دو ان کی کوئی گلتی نہیں ہے بولا مور مورنی کہ انہوں نے تو ایسا کیا اس ویسے راجہ پتھر کے بن گئے اور رانی پتھر کے بن گئے سری ہری نے بولا کہ بات وہ نہیں ہے بات ان کے کرموں کا ہے جو ان کا پچھلا کرم تھا اس کرم کے آدھار پر ان کو سجا ملی بولا کیا کرم تھا بولا وہ راجہ بڑا دشت پرکرتی کا راجہ تھا وہ گراؤ ساستر کی بھاسہ تو جانتا ہی تھا لیکن ساتھ میں وہ بھیش بدلنا بھی جانتا تھا وہ جس بھی جانور کی بھاسہ بولتا اسی جانور کا بھی بھیش بدل دیتا اور ان جانوروں کے ساتھ جنگل میں رہتا اور جانوروں کے ساتھ سمبھوک کرتا اور پھر جیسے ہی وہ پرسویت ہو جاتی وہ جانور ویسے ہی وہ واپس پھر منشی روپ میں آ جاتا چھوڑ چھاڑ جاتی اس لئے اس کے اس دوسکرم کا پرنام اسے ملا ہے وہ پتھر کا بنا ہے تو مورنی بولی کہ پھر رانی کا کیا دوستہ رانی کیوں بنی بولی رانی اس لئے بنی کیونکہ اس نے راجہ کا اس کام میں ساتھ دیا تو ساتھ دینے والا بھی پاپ کا بھاگیداری ہوتا ہے اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کولا کہ ٹھیک اب یہ ساری چیزیں پوری ہوئی تو مور اور مورنی بعد میں خوش ہوئے اور ناچنے لگ گئے کہ چلو وجہ ہم نہیں وجہ چیٹی نہیں ناچنے ناچتے جب مورنے دیکھا اپنے پاؤں کی طرف تو مور کے پاؤں پھٹے ہوئے کھال نکلی ہوئی مور بہت رویا کہ ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ موروں نے چیٹی کھائی تھی پاپ کا بھاگیداری پاپ کا کرم تو بھگتنا ہی پڑتا ہے چاہے آج بھگتو یا کل بھگتو بھگتنا تو ہوگا ہی جو آج کیا ہے اس کا پشتاب تو کرنا ہی پڑے گا چاہے کسی بھی روپ میں ہو وہ تو دینا ہی پڑے گا مور اور مورنی کے پاؤں گلکل فٹے ہوئے برے حال بہت ناچا ناچنے کے بعد جب پاؤں کی استثی دیکھی تو بلکل برے حال رویا رونے کے بعد آنسو ٹپکے اور آنسو ٹپکنے کے بعد جو مورنی ہے مورنی کا اتنا پریمت تھا کہ مورنی نے ان آنسووں کو اپنے چونچوں سے پینا شروع کر دیا بھگوان حری نے یہ سب کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد بولا کہ تم دونوں کا بہت پرگھاڑ پیارا ہے تو اس کے آنسووں کو یہ تو اسی کے آنسووں سے اب آج کے بعد تمہارا گرب دھرن ہوگا اس لئے کہا جاتا ہے کہ مور اور مورنی سمبھوگ نہیں کرتے ان کا گرب آنسو پیکر ہو جاتا ہے کتنی ستیتا ہے کتنی نہیں یہ تو وہی جانے تو اس کہانی سے یہ ملا ہے کہ جو مور اور مورنی کی کہانی ہے اس میں مور لاشک میں یہی کہتا ہے کہ یہ مورنی اگر تو جد نہیں کرتی ہم جتنے میں تھے اتنے میں ہمیں سکون تھا اس سکون کو چھوڑ کر اگر جد نہ کی جاتی ادھر نہیں آتے تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ایک چھوٹی سی جد ادھک چاہنے کی لالسہ ہمیں کہاں سے کہاں لے آئی کہانی کا تاتپر اور کہانی کی سمیدنا اتنی ہے کہ ہم اپنے کرموں کو بڑیہ طریقہ سے کریں بڑیہ طریقے سے رہیں اچھا سوچیں اچھا کریں جہاں پر ہے اتنے میں سنتشت رہیں بھویسے کی چنتہ کو لیتے ہوئے جیدہ اڈگنا ہو جائیں کرم فل پردھان سمجھیں اور بھویسے کے لیے آگے کرم کرتے رہیں تو آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی میں تب تک کے لئے دھنیوار